موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة و اسلام اللہ خاتم النبیجین آج کا موضوع جس کے ہم بات کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے امنوریا کی یعنی absence of menstrual cycle یعنی مہانہ ایام کی بندش مہانہ ایام کا نا ہونا یا رک جانا یا اب یہ کیسے دلی ہو جاتے ہیں چھے ماہ تک یا چھے ماہ سے زیادہ کا عرصہ جائے وہ بھی اس میں ہو جاتا ہے کبھی کبھار کہ چھے چھے ماہ سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا ہے مہانہ ایام نہیں ہو پاتے اگر دیکھا جائے تو اس کی جو مین وجوہات اور میں ہم بات کریں گے ایک ہے physiological اور ایک ہے pathological اگر ہم physiological کی بات کریں تو اس میں چند ایک باتیں جس میں during pregnancy دوران حمل کے زمانہ جو ہوتا ہے اس میں menses نہیں ہوتا ہے یہ ایک natural process ہے قدرتی بات ہے اس میں اگر menses نہیں ہوتے تو اس میں کوئی پریشانی کے بات نہیں ہے یہ ایک natural سی بات ہے اس کے لئے lactation یعنی آپ mother feed کرتے ہیں جب یا زمانہ دودھ پلانے کا جو بچی کو ہوتا ہے اس دوران بھی خواتین کو menses نہیں ہوتے تو اس کی بھی کوئی ایسی reason کوئی ایسی نہیں ہے problem نہیں کہ کنان خاص آپ کو menses نہیں ہو پا رہے تو آپ فوراں معالی کے پاس دوائیاں لینا شروع کر دیں نہیں یہ ایک natural سی بات ہے اور تیسری ایک reason ہوتی ہے ایک وجہ مطلب ہم نے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے منوپاس یعنی کہ منوپاس بھی ایک 45 اور 50 اباب 50 کے بعد جو ہے وہ خواتین میں آیام کا رک جانا یہ ہوتا ہے یہ بھی ایک natural بات ہے یہ تو ہوگی ساری قدرتی بات ہے جن کو ہم یہ کہتے ہیں physiological اب اگر ہم pathological کی بات کریں تو اس میں بہت سی وجوہات ہوتی ہیں جیسے ایک آج کل بہت زیادہ مرس آم چلا ہے نوجوان بچیوں میں خواتین میں دیکھنے میں آرہا PCOS یا PCOD یعنی polycystic variant syndrome یا polycystic variant disease جو ہے ان کی اہم بات کرتے ہیں اس کے بعد uterus میں tumor کا ہونا اگر کسی کے uterus میں tumor تو اس وجہ سے بھی ovary میں بہت سی وہ بھی problems آ چکتے ہیں ان کے وجہ سے بھی ہوتا ہے اور پھر endocrine system کا disorder یعنی endocrine disorder جو ہے وہ بھی ہوتا ہے اگر آپ کا thyroid disorder ہے تو بھی آپ کو مہانہ آیام جا وہ نہیں ہوں گے اسی طرح آپ کا tuberculosis آپ میں دیکھنے میری پیٹکس میں بھی آیا ہے کہ جن خواتین کو TB ہو جاتی ہے TB کے محرس کا شکار ہوتی ہیں ان کے آیام بھی رکھ جاتے ہیں پھر اسی طرح اگر آپ آگے چل کے بات کریں تو liver function کا خراب ہونا اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یا خون کی کمی یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی وجہ ہوتا ہے جن میں خون کا اخراج یعنی خون کا ضائع ہو جانا ہے ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام میں جاریہ جیلم سے بات کر رہی ہوں مجھے لکوریا ہے میں نے آپ کے پروگرام سے آسم علی سے نفعہ لیا تھا انہوں نے بتایا تھا کہ پھلی پھول اور چھال پیس کر استعمال کرنا ہے پوچھنا میں نے یہ ہے کہ میرے میتے میں ہر وقت درد رہتا ہے حالانکہ میں تلیوی اور نچمسالی والیشیں کم کھاتی ہوں تو میں نے ان تینوں چیزوں کو چھال پانکہ میں سکا کر دوا بنائی ہے پوچھاں یہ کہ دھوپ میں سکانے سے اس دوا کا اثر تو نہیں ختم ہو گیا ورنہ میں دوبارہ چھال میں سکا کر دوا بنالوں اس کے لئے میں میسے کے لئے بھی بتا دیں کوئی نسکار چھال پھل گھنٹے درد رہتا ہے ٹھیک ہے جاریہ ہمارے ساتھ رہے درد آپ کے کھانا کھانے کے بعد ہوتا ہے یا کھانا کھانے سے پہلے ہوتا ہے یہ بتا دیجئے وہ چھال پھل گھنٹے رہتا ہے ہر وقت ہوتا ہے چھال پھل گھنٹے بول رہے ٹھیک ہے جاریہ آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم دونے سوالوں کا جواب لیتے ہیں اسلام علیکم ایک اور کالر ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام جی کونر کہاں سے بات کر رہی ہے ہینہ فیصلہ بات سے ہینہ فیصلہ بات جی ہینہ یہ کچھ نہ تھا پیام کے براہ مجھے بلیڈن بہت کام آتی ہے ٹھیک ہے کتنے دن ہوتی ہے آپ کو تین دن تین دن ہوتی ہے تو کیا فلو نارمل ہوتا ہے بہت کم ہوتے ہیں یا بلکل ہوتے ہی نہیں ہیں کم ہوتے ہیں ہوتے ہیں آپ کی عمر بتا دیجئے آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہے تئیس سال اور کب سے آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے شروع سے ہی یا کے بعد میں یہ پرابلم ہوئی آپ کے ساتھ دو چار ماہ سے ٹھیک ہے دو چار ماہ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں اس کا بھی جواب لیتے ہیں جی پروفیسر آپ جاریاں تھی جہلوں سے ان کو آپ نے جو نسخہ بتایا ہے وہ یوز کر رہے ہیں لکوریا کا لیکن انہوں نے تین چار جڑی بوٹیاں جو انہوں نے بتائی ہیں وہ دھوپ میں سکا لیں ایک تو اس کا اثر ختم نہ ہو گیا اور دوسرا ان کے میدے میں چوبیس گھنٹے درد رہتا ہے تو اس کا بھی کوئی علاج بتاتی سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی جڑی بوٹی کا اثر دھوپ میں رکھنے سے ختم نہیں ہوتا یہ تو آپ پہلے ذہن میں رکھ لیجئے کہ جڑی بوٹیاں جو قدرتی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں یہی ایک خادیت ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے کہ ان کا اثر دھوپ میں رکھنے سے ختم نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو دھو لیا واش بھی کر سکتی تھا ویسے بھی ان کو کپلے سے ساف کر لیں تو بھرحل آپ نے دھو لیا تو اس سے بھی اس کا اثر ختم نہیں ہوگا آپ نے دوب میں اس کو خوش کر کے دا پیس کے تیار کر لیا آپ لے لیں اس کو استعمال کر لیں اور پیٹ میں درد کے لیے آپ نے اس کا نوٹ کر لیں اس کو آپ نے استعمال کرنا ہے اجوائن دیسی آپ پچاس گرام لے لیں اور نر کچور آپ نے لینا ہے پچاس گرام زیرہ سفید پچاس گرام ملٹھی کا پورڈر پچاس گرام اور ان سب چیزوں کا باریک پیس کے آپ نے آدھا آدھا چمچ چاہ والا دھپیہ رات کھانا کھانے کے بعد لینا ہے ایک ساشا ہپیٹپ کا ہپیٹپ کے ایک ساشا پانی میں شامل کر کے اس کو حل کر کے اس کے ساتھ آپ لے لیا کریں اس سے انشاءاللہ آپ کی پیٹ کا درد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تلیوی شیہ تیزگر میں سے مسالے اور ایڈ میٹ کا استعمال آپ نہیں کیجئے گا انشاءاللہ اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہے جاریہا امید ہے آپ نے نسخہ نوٹ کر لیا ہوگا ناظرین مزید گفتو کریں گے لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ پڑیے گا ویلکم بیک ناظرین اور آج ہم بات کر رہے ہیں irregular periods کے اوپر یعنی periods کا ٹائم پر نہ ہونا یا اس کا رک جانا اور آج ہمارا شو خواتین کے ایشیوز کے اوپر ہے اور وہ خواتین یا لڑکیاں جو اس قسم کے مسئلے سے دو چار ہیں وہ ہمیں کال کر سکتی ہیں پروفیسر صاحب آپ نے بہت ساری وجوہات بتائیں irregular periods کی لیکن جس میں سے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ 70% جو لڑکیاں ہیں ان فیکٹ یانگ 17-18 سال کی لڑکیاں periods irregular ہوتے ہیں وہ پی سی اوز یعنی پولیسرسٹک اوری سنڈروم کی وجہ سے ہوتے ہیں تو یہ پولیسرسٹک اوری سنڈروم کیا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں پولیسرسٹک اوری سنڈروم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اوری جو ہے اس میں جو پرابلم آ جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ دیکھ رہا ہے تو آج کل کا بچیوں کا لائف سٹائل اور جنگ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال کرنا اور ایکسرسائز کا بلکل نہ کرنا ان چیزوں کا جب آپ زیادہ استعمال کرتے تو اس کی وجہ سے آپ ان پرابلمز میں آ جاتے ہوتے ہیں ایکچول ہوتا کیا ہے یہ اگر آپ میں سیمپل سادہ سی زبان میں آپ کو سمجھانا چاہوں تو سیسٹ یعنی مینز کے ایک چھالا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے دانہ سا ایک نکلاتا اس میں پانی والا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں عام آپ نے ویورز کو سمجھانے کے لیے میں ایک بلکل سیمپل زبان استعمال کر رہا ہوں کہ پانی ایک بھرا ہوا ایک دانہ جس کو ہم کہتے ہیں سیسٹ ایسی ہوتی تو اس کی وجہ سے آپ کے ہارمونز چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور آپ کے منسز وہ ڈسٹرگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے آج کل میں اپنی جتنی بچی ہیں ان سب کے کہنا چاہے ہیں کہ آپ جنگ فونٹ سافٹ ڈرینک اور ان سب چیزوں کو آپ چھوڑ دیں اب نیچرل چینجوں کی اوپر آئیں نیچرل ریزا استعمال کریں اور اس کا نسخہ میں بہت اچھا بتاتا ہوتا ہوں بہت سیمپل سا ہے اب چونکہ بات آئیت میں بتاتا چلوں آپ کو کہ آلیو آئل آپ لے لیں اور ساتھ میں ہلدی کا ایک ٹکڑا لے کے ایک سے دو انچ کا ہلدی کا ٹکڑا لیں ثابت اس کو تھوڑا سا توڑ کے آپ زیتون کے تیل میں شامل کر کے تو ہو جائے گی انشاءاللہ اور ان کے جو ہرمونل پرابلم آ رہی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی ان کے میسٹر سیکل بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا تو بہت سیمپل سادہ سن اس کا بس کو استعمال کر سکتی ہے اور بات ہم کر رہے تھے ایک اس کی بلیڈی نہ ہونے کی ایک وجہ مینسز ہونے کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ خواتین جن کو پائلز کی شکیعت ہوتی ہے اور وہ بواسیر جو کہ خونی ہوتی ہے ایسی کنڈیشن میں اگر خواتین کی جسم سے خون کا اخراج بہت زیادہ تو بھی نہیں ہو سکتے ان کا مینسز نہیں ہوتے یا خون کی کمی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پرابلم ہوتی ہے کہ اگر نکسیر کا بہت زیادہ آنا ایسی صورت میں بھی جسم سے خون خارج ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی بعض بچیوں کو مینسز نہیں آتے یہ جاندے کنڈیشن ہے جن کو آپ نے ذہن میں رکھیں تو اور اسے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں اسلام علیکم حوالیکم کالر جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہے نیدہ بات کر رہی ہے کاراتی سے نیدہ نیدہ بات کر رہی ہے نیدہ بتائیے مجھے کنڈیشن سے بات کر رہی ہے جی بولے میں بات کر رہا ہوں کیا پوچھنا چاہتی ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے چاہر سائل سے مجھے لکوریا کمشتا ٹھیک ہے تو میں نے بہت علاج کروایا مگر مجھے کوئی طرق نہیں پڑا مگر آپ نے اتنس کا بتایا تھا وہی میں نے استعمال کیا اور اللہ کو شکر ہے مجھے آرام آ گیا مگر میری حدیوں میں جوڑوں میں بہت تین ہوتا ہے حد سے زیادہ تانگیں پوری پوری بازو کمر یہ درد نہیں گیا نکورے کا تو آرام آ گیا مگر یہ درد نہیں جا رہا میرا ٹھیک ہے چلیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اللہ تعالیٰ آپ کو شفاہ دے میں ابھی آپ کو کوئی اور چیز بتا دیتا ہوں اس کے استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کی تکلیف جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام کورنر کہاں سے بات کر رہی ہے جی میں سائمہ بات کر رہی ہوں ملتان سے سائمہ ملتان سے ہاں جی ٹھیک ہے جی سائمہ اپنا مسئلہ بتائیے میں نے ایک انسان سے یہ پوچھنا ہے کہ میں کیا نکہ نا دوبارہ ماجتا ہے اور پھر پپی زائد جو ہوتی ہے پپی زائد سو گئی ہیں تو اس کے لئے کچھ بتا دیں بہت بری لگتی ہیں سائمہ اپنی عمر بھی بتا دیجئے ہمیں جی فورٹی فورٹی ٹھیک ہے سائمہ آپ ہمارے ساتھ رہیں ہمیں اس کا جواب لیتے ہیں جی حکیم صاحب نیدہ تھی کراچی سے ان کو چار سال سے لکوریا کا مسئلہ ہے آپ نے جنرس کا بتایا وہ کہہ رہی بہت زیادہ اس میں حرام آئے لیکن جوڑوں میں درد ہڈیوں میں بہت زیادہ درد ہے اس کے لئے بھی کچھ بتا دیجئے جی حرام آئے لگتا آپ ایسا کیجئے بادام آپ نے لینے سات عدد ان کو رات کو ایک گلاس پانی میں بھی گو دیں صبح آپ اس کا چھلکہ اتار کے ایک گلاس نیم گرم دودھ کا اور دو سے تین عدد خجور وہ لے لیں یا آجوا بلیسنگ لے لیں تھوڑی سی تو اس کو آپ روزانہ استعمال کے صبح ناشتے سے پہلے انشاءاللہ یہ جو آپ نے بتایا مجھے کہ آپ کی ہڈیوں میں شدید درد ہے جسم میں درد ہے سوری یہ سارا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اس کو مسلسل اپنے استعمال میں رکھنا ہے تو دیکھئے لڑنے چاہا تو آپ کو اس سے شفاہ ہوگی جی بالکل اچھا بات کر رہے تھے آپ نے وجوہات بتائیں ایک سٹریس اور ذہنی تناؤ بہت زیادہ جن عورتوں میں دیکھنے آتا ہے ان کے ہارمون جو ہیں بیلنس ہو جاتے ہیں اس پہ آپ کیا کہیں گے دیکھیں سٹریس بھی ایک کاز ہے ایک وجہ ہے دیپریشن جی ہے وہ بھی ایک اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ سٹریس لیتے ہیں تو آپ کے پورے سسٹم کو چاہے کہ ہمارے دماغ جو ہے ہمارا پورا سسٹم بارڈی کو کنٹرول کرتا ہے اس میں تمام سسٹم جتنے ہیں جب آپ سٹریس لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی دماغ میں بہت سے کیمیکلز میں چینج آتی ہے اس کو ایسے آپ کی بارڈی بھی بھی چاہینا ہے تو آپ کے گلینڈز جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جب آپ کے گلینڈز جو ہوتے ہیں انڈوکرینٹ سسٹم میں نے پہلے بتا چکا ہوں جب آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس وقت میں آپ کے ہارمون جا ہوں ڈسٹرب ہونا چاہتے ہیں اس لیے سٹریس نہیں لینے چاہیے ڈپریشن انزائیٹی یہ چیزیں جو ہے یہ بھی آپ کے ہارمونز کو ڈسٹرب کرتے ہیں بلکل حکین صاحب نے کیمیکلز کی بات کی اور یہاں پر میں آڈ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ بہت زیادہ سٹریس میں ہوتے ہیں ذہنی تناہوں میں ہوتے ہیں تو آپ کی جو کیمیکل ایسٹروجن ہے اس کا لیول جو ہے وہ کام ہو جاتے ہیں جو کی مین کام کرتے ہیں پیریٹس کی ریگولیشن میں ہمارے ساتھ کالر بھی ہے اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم علیکم سلام جی کالر کہاں سے بات کر رہا ہے میں بدر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے جی بدر مجھے حکین صاحب سے کچھ بات کرنی تھی جی بولے میں سن رہا ہوں کیا السلام علیکم حکین صاحب والیکم السلام حکین صاحب میں بدر بات کر رہا ہوں اسلام آباد میں حکین صاحب میرے کمر میں بڑا شدید درد ہوتا ہے بیٹ میں اٹھنے میں جب سو کی اٹھا تو بہت شدید درد ہوتا ہے میرے کمر میں ٹھیک ہے اٹھا نہیں جاتا صبح میں اپنی عمر بتا دیجئے مجھے آپ کی عمر کتنی ہے میری تیئی سال عمر ہے حکین صاحب ٹھیک ہے تیئی سال عمر ہے چلیے بہت شکریہ آپ کی کال کا میرے ساہب ہاں جی بولیے ٹھیک ہے میں یہ بھی بتا دے تو آپ کو آپ کی کال کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جی حکین صاحب بدر تھے اسلام آباد سے آپ نے خودی کال لی ان کا جواب بھی دے جی بدر کمر میں درد کا ہونا اس ایج میں جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے ہونا چاہیے کیونکہ آپ ماشاءاللہ یانگ ہیں اپنی ڈائٹ کا خیال کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے جیسے میلز میں کچھ پرابلمز آ جاتی ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے اگر آپ کمر میں درد ہے تو آپ ایسا کیجئے کہ میں تیس نومبر اور یکم دسمبر کو بروز جمعہ اور ہفتہ اسلامباد طبع نوی سینٹر میں موجود ہوں گا وہاں آکے مجھ سے مل سکتے ہیں اڈریس میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نوٹ کر لیجئے طبع نوی سینٹر آفیس نومبر 3 & 4 کریسنٹ آرکیٹ جی ایٹ مرکز اسلامباد آپ وہاں مجھے آکے مل سکتے ہیں ٹھیک ہے بہتر امید ہے آپ نے ایڈریس بھی نوٹ کر لیا ہوگا اور آپ اپنے ہمارے اسلامباد سینٹر آپ وزید بھی کر سکتے ہیں ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا مزید بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات کریں پیریٹس کا ارریگولر ہونا اور بہت ساری وجوہات پروفیس صاحب آپ نے بتائیں اچھا جن خواتین میں یہ مسئلہ ہوتا ہے پیریٹس ٹائم پہ نہیں ہوتے یا ڈیلے ہوتے ہیں تو آگے جا کے وہ اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں جیسے شادی کے بعد انفرٹلیٹی کا مسئلہ بلکل اگر ان کے مہانہ یام جا ہے ریگولر نہیں ہے تو ہوتا ہے لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ خدانہ خواستہ کنسیو نہیں کر سکتی ہیں اگر آپ کے مہانہ یام ٹھوڑے ڈسٹروب ہو گئی ہیں کنسیو آپ کر سکتی ہیں بعض خطہ ایسا بھی ہوتا ہے میرے پاس کئی سینٹر پہ خواتین بھی آتی ہیں جو جن کو مختلف قسم کے معالجوں کے پاس جاتی ہیں وہ انہیں مطلب ڈیسارٹ کر دیں کہ آپ کنسیو نہیں کریں آپ کنسیو کر سکتی ہیں لیکن یہ کہا ریگولر ہونا بہت زیادی کمین فیلٹریلٹی کا مسئلہ آپ کو آگے آ سکتا ہے تو اس لیے اس کے علاوہ وزن کی زیادتی جن کے وزن بڑا ہوئے اور ان کے مہانہ یام نہیں ہو رہے تو انہیں سب سے پہلے اپنے وزن کے اوپر توجہ دینا چاہیے اپنے ویٹ کو کم کریں اور اپنی غزہ دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو کہ اپنی غزہ کا خیال کریں آپ جنگ فوڈ بلکل چھوڑ دیجئے آج کل بچیوں کے لیے بہت زیادہ پرابلم جا وہ آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ ان کا جسم وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ ان کے بہت سی اور پرابلم خون کی کمی ہو جاتی ہے خون کی کمی بھی اس کا ایک مین وجہ جا ہے اس کی ہوتی ہے تو ان چیزوں سے آپ طور پر اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوئے اس کے بعد بات سکتا ہے اس حالت ہے کہ پہچیوٹری گلینڈ کا ڈیسورڈر ہونا جا اس کی وجہ سبی آپ کے مہانہ آئے یا آم جا اور ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں لیکن یہ جتنی موجہات میں نے بتائی ہے یہ پیتھولوجیکل ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے طبعہ نبوی میں الحمدللہ ان سب کا علاج موجود ہے تو آپ اس کے لیے پریشان نہیں ہو بلکہ طبعہ نبوی سینٹر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے اچھے علاج کے لیے پروفیسر آپ اب ہم اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں طبعہ نبوی کی روشنی میں مجھے بتائیے اس کا کیا علاج ہے دیکھیں طبعہ نبوی کی روشنی میں ہمارے پاس بہت ہی اچھا نسخہ جو آج ہم نے ترطیب دی ہے میں آگا اپنے تمام ناظرین کے جو ہے اب وہ لکھوانا چاہوں گا آپ سب لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے آئے چلتے ہیں سکرین کی جانے ہیرہ کسیس دس گرام مسبر دس گرام بالچھڑ دس گرام مرمکی دس گرام زافران ایک گرام تمام عدویات کو باریک پیس کر ایک بٹا دو ٹی سپون اچھا آپ اس کو ایک ٹی سپون نہیں لیجئے گا بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ اس میں تھوڑا سا شہر شامل کر کے تو آپ ایک چنے کے برابر کالے چنے کے برابر نخودی گولی اس کو طبی زبان میں کہا جاتا آپ کو بنا لیجئے ایک سے دو گولی آپ صبح ناشتے کے بعد اور رات سونے سے قبل آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ لے لیا کریں تو اس سے آپ کے مہانہ ایام ہو جائیں گے اب یہ نسخہ جو ترتیب دیا گیا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کے یوٹرس میں کئی سویلنگ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی اگر آپ میں خون کی کمی کی وجہ سے آپ کے منسز نہیں ہو رہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اگر آپ کے ہارمون بیلس میں ہو جائیں گے اگر آپ کے کوئی بھی انڈوکرین گلیڈ جو آپ کے ہیں ان میں اگر پرابرم چیئے دیس آرڈر ہے تو وہ بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس سے انشاءاللہ لینے چاہتے ہو آپ کو شفاہ ہوگی ٹھیک ہے سازد پروفیسر آپ یہ بتا دیں کہ غزاؤں میں کیا کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے غزائے میں سب سے پہلے میں کہوں گا کہ جانگ فون کو بالکل چھوڑ دیجئے آپ پودرتی غزاؤں کی اوپر ہے تازہ پھل تازہ سبزیں ایسی بچے ہیں جن کے ساتھ یہ پرابلم چل رہی ہے انہیں تازہ پھلوں کا رس ضرور استعمال کرنا چاہیے جیسے کنو مارٹا مصمی سنگترا انار کا ہوگا یہ سب لئے استعمال کریں تازہ سبزیں استعمال کرنی چاہیے انہیں تلیوی شیعہ بازاری قسم جتنی بھی ہیں ان سے آپ آوائیڈ کریں وقت پہ سوئیں وقت پہ جاگیں وقت پہ کھانا کھائیں اپنے تمام شیڈول کو اگر آپ سنت نبوی کی طرف آپ لے آتی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کبھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو تو جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے ہمیں جو ایک راستہ ملیا جو ہمیں ایک تعلیم دی گئی ہے کہ آپ صبح کا ناشتہ جلد کریں رات کا کھانا جلدی کھائیں رات کو جلد سوئیں صبح جلدی اٹھیں واک لینا اکسسائز کرنا پانچ وقت کی نماز ادا کرنا یہ ساری چیزیں جو آپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ صحت مند رہیں گے اس سے آپ کو اس پر عمل کرنے سے آپ کو جائے اور دوسری پر یہ بسیار ہو رہی ہے یعنی بہت زیادہ کھانا نہیں کھانا چاہیے ایک لیمٹ میں رہ کے کھانا کھانا چاہیے ایک حصہ جو ثابت ہے سننے سے کہ ایک حصہ غزہ کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے ہونا چاہیے تو اب بلکل فیٹ رہیں گے اس سے بلکل آپ نے غزہ کی بات کی بہت امپورٹنٹ ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں کتنا کھا رہے ہیں موسیقی 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 ہبا لائف پاکستان میں طبع نبوی کا واحد مستند ادارہ ہے ہبا لائف کی تمام مستند طبع نبوی عدویات اب ہبا لائف سینٹر کے علاوہ ملک کے مایا ناز دپارٹمنٹل سٹورز پر بھی دستیاب ہیں کراچی ہیدر آباد لاہور اور اسلام آباد میں موجود تمام ہبا لائف سارفین اپنے شہر کے مطالقہ سٹورز سے مستند ہبا لائف مسنوات بہ آسانی حاصل کر سکتے ہیں